کالکہ میں آٹو رکشہ میں بیٹھنے والی محلائیں اب الارٹ ہو جائیں کیونکہ آٹو میں محلاؤں کی گولڈ کی چین اور پرس چوری ہونے کی مل رہی ہیں شکایتیں ہاؤسنگ بورڈ کالونی کالکہ کے نیویسی ایم ہاؤسنگ بورڈ کالونی ریزیڈنٹ ویل فیر ایسوشیشن کے لگل ایڈوائزر ایم سامان سے بھی مکیش کمار سوڑی ایڈوکیٹ نے بودھوار کو بتایا کہ کالکہ سے پنجور کے بیچ ایریا میں محلاؤں کے پرس چوری ہونے اور آٹو میں بیٹھی محلاؤں کے گلے سے سونے کی چین چھیننے کے معاملے کے بعد کالکہ شہر کی محلاؤں میں دہشت کا محل بنا ہوا ہے کیونکہ اب محلائیں آٹو میں بیٹھنے سے ڈرنے لگی ہیں لیگل ایڈوائزر ایم سامان سے بھی مکیش کمار سوڑی نے بتایا کہ کھیڑا سی ترام سے ایک محلہ ہاؤسپیٹل تک آ رہی تھی کہ رامباگ روڈ سے ایک محلہ آٹو میں بیٹھی جبکہ دوسری محلہ ایچ ٹی ایف سی بینک کے پاس سے اسی آٹو میں بیٹھی اور پہلی محلہ جب اتری اور ہاؤسپیٹل پہنچی تھی بیگ سے اس کا کٹا ہوا تھا جس میں رکھا پرس گی ڈیاب تھا جس میں کیش اور گھر کی چابیاں تھی اسی طرح ایک اینے آٹو سے محلہ کی قریب ایک لاکھ روپی کی گولڈ کی چین شین کر محلہ بھاگ گئی اس طرح کی گھٹناوں سے محلہوں کا آٹو میں بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے اور ڈر ستانے لگا ہے اس سبند میں سامان سے بھی ایم ایڈوکیٹ مکیش کمار سوڑی آٹو رکشہ یونین کے پردھان ویجے سینی گنی سبھی ملے تھے اور ان چوریوں کی گھٹناوں کے بارے میں چرچہ کی تھی ایڈوکیٹ ایم سامان سے بھی مکیش کمار سوڑی نے پولیس پرشاسن کالکا اور جلا پولیس پرشاسن سے اس طرح کی ہو رہی گھٹناوں پر پیانی نظر رکھنے اور چور محلاؤں کو پکڑنے کی مانگ کی ہے تاکہ کالکا جیسے شہر میں محلاؤں کے دلوں سے ڈر نہ رہے اس طرح کی گھٹناوں سے کالکا کی محلاؤں میں ڈر کا محل بنا ہوا ہے موسیقی